لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی فیزارہ کا وفت آیا اس وفت میں پندرہ آدمی تھے ان لوگوں میں ععینہ ابن حسن فیزاری کے بھائی خارجہ ابن حسن اور ان کے بھتیجے جدہ بن قیس ابن حسن بھی تھے یہ جدہ بن قیس اس وفت میں سب سے کم عمر تھے یہ لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے تھے یہ سب کے سب قہد کے مارے ہوئے تھے اور سوکھی ہوئی کمزور اونٹنیوں پر سوار تھے حضور نے ان سے ان کے وطن کا حال پوچھا تو ایک شخص یعنی خارجہ نے ارس کیا کہ ہمارا علاقہ قہد کا مارا اور خوشک سالی کا شکار ہے ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے اور گرد و پیش میں سب کچھ قہد سے تباہ ہو گیا ہمارے گھر والے تو بھوکے عمر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ وہ ہماری مدد فرمائے اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت فرمائیے تو یقینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار آپ سے ہماری سفارش فرمائے گا حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے تمہارا برا ہو میں تو اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کر سکتا ہوں مگر وہ کون ہے جس سے ہمارا پروردگار سفارش کرے یعنی تم کیا بات کر رہے ہو کہ آپ کا پروردگار آپ سے ہماری سفارش فرمائے گا یہ کیا بات کرتی تم اس عالی اور عظیم ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کی کرسی بے کنار ہے ایک قول کے مطابق کرسی سے مراد علم ہے ایک قول ہے کہ اس کے قدموں کی جگہ تمام آسمان و زمین ہے یعنی تمام آسمان و زمین پر چھائے گئے ہیں وہ کرسی عج سے چھوٹی ہے جیسا کہ اس بارے میں صحابہ کے آثار اور اقوال بھی موجود ہیں اور اس کے اوپر ایک بازابتہ میں نے آپ کے سامنے درست بھی پیش کیا آیت الکرسی کے زمن میں کہ کرسی کیا ہے اور پھر عرش کیا ہے تو لہٰذا وہ زمین و آسمان اس ذات کے عظمت و جلال سے دب کر چرچراتے لگتے ہیں جس طرح کجاوہ بوجھ کی کسرت سے چرچرایا کرتا ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری حیرانی اور پریشانی اور قہد زدگی پر ہستا ہے کیونکہ تمہارے لیے باران رحمت کا وقت قریب آ گیا ہے اس پر ازدہاتی نے عرض کیا ہم اس پروردگار کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے جو خیر اور بھلائی کے لیے ہستا ہے اس کی اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسنے لگے پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور چند کلمات ارشاد فرمائے آن حضرت سوائے دعا استسقا یعنی دعا باران رحمت کے کسی دعا میں پورے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے جنانچہ اس وقت آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اتنے اونچے کیے کہ بغلوں کی صفیدی نظر آنے لگی کتاب نور میں ہے کہ میرے خیال کے مطابق آن حضرت بارش کے لیے دعا کے وقت جو زیادہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف بلند فرماتے تھے جیسا کہ مسلم شریف میں بھی ہیں لہٰذا ابھی جو روایت گزری ہے جس کا آپ سے ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سوائے بارش کے دعا کے کسی دعا میں اپنے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف بلند نہیں کیا کرتے تھے تو اس لیے جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ جب احادیث پڑھیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر دیا جاتا ہے تو اس لیے پھر حدیث کی تفصیل دیکھی جاتی ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ کوئی اور روایت آ جاتی ہے تو انسان اس شش و پنج میں پڑھ جاتا ہے کہ شاید یہ اس کے خلاف ہو اور یہ نہیں ہوتا اس لیے علماء کے پاس جایا جاتا ہے کتابوں سے دیکھا جاتا ہے تفاصیل دیکھی جاتی ہیں تشریحات دیکھی جاتی ہیں تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو پچھلی روایت تھی وہ اس روایت کے خلاف نہیں ہے بلکہ دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بارش تلبی کے جو کلمات حدیث شریف میں آتے ہیں وہی جو ہے وہ دعا استسقا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو اپنے شہروں اور اپنے جانوروں کو باران رحمت سے سیراب فرما دے اپنی رحمت کو کھول دے اور اپنے مردہ شہروں کو دوبارہ زندگی دے دے اے اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو رحمت کی ہو زرخیز ہو جلد ہو سیراب کرنے والی ہو زمین میں بچنے والی ہو دور دور تک ہو جلد آئے لیکن نقصان نہ دے فائدہ مند ہو لیکن مذر نہ ہو اے اللہ تو ہمیں باران رحمت عطا فرما ایسی بارش نہ دے جو عذاب کی ہو یا توہکن ہو اور غرقابی اور بربادی کی ہو اے اللہ تو ہمیں اپنے کرم کی سیرابی عطا فرما اور ہمارے دشمنوں پر ہمیں غلبہ و نصرت عطا فرما سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا ہے مانگنے کبھی دھنگ ہوتا ہے اللہ اکبر اور کون سب سے زیادہ احسن طریقے سے مانگ سکتا ہے حضور سے آپ تو ہی احمد آپ تو ہی محمد آپ سے اچھا اور کون مانگ سکتا ہے اللہ نے آپ کو خود سکھایا ہے اللہ اکبر اور ایک حمد ہوگی جو اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو سکھائیں گے جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں وہ حمد میرا رب مجھے اس وقت سکھائے گا کہ میں اس سے اس وقت کیسے مانگوں اللہ اکبر اس دعا پر حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم کھڑے ہوئے اور حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ باغوں کی کھجوروں کے لیے بھی دعا فرمائی ہے حضرت ابو لبابا نے یہ درخواست اور حضرت نے یہ دعا تین مرتبہ فرمائی چنانچہ حضرت نے پھر دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ ہمیں ایسی باران رحمت عطا فرما کہ ابو لبابا کپڑے اتار کر ان کے ذریعے اپنے باغ میں سے پانی کا نقاس بند کرنے کھڑے ہوں حضرت کا یہ دعا مانگنا تھا کہ سلہ پہاڑی کے پیچھے سے اوہ سیاہ بدلیوں کا ایک جھوم اٹھانا اوہ ایسی چھا گئی نا ڈھال ہو جیسا کوئی یہ بادل جب آسمان پر پھیل گئے تو ایک دم بارش شروع ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ خدا کی قسم اللہ اکبر ایک ہفتے تک صحابہ کہتے ہیں ہمیں سورج کی شکل نظر نہیں آئی ادھر حضرت ابو لبابا واقعی برہنہ جسم ہو کر اپنے کپڑوں کے ذریعے باغ سے پانی کے نقاس کا راستہ بند کر رہے تھے ایک روایت میں ہے کہ اس دعا کے بعد جب بارش ہوئی تو رسول اللہ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی پھر انساری مسلمان ابو لبابا کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے ابو لبابا خدا کی قسم یہ بارش اس وقت تک بند نہ ہوگی جب تک کہ تم برہنہ جسم ہو کر اپنے کپڑوں کے ذریعے اپنے باغ سے پانی کے نقاس کا راستہ نہ روکو گے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جنانچہ حضرت ابو لبابا برہنہ جسم ہو کر اپنے کپڑوں کے ذریعے نقاس کا راستہ بند کرنے کھڑے ہو گئے تاکہ اس میں سے بہ کر کھجوریں نہ نکل جائیں کیونکہ وہ جو باغ سے پانی آتا ہے نا باہر کی طرف تو اس کی نقاسی ہوتی ہے وہ نالے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ نالے کا مو بند کیا تاکہ وہ چھجوریں گر گئی ہیں نا وہ باہر رہ کے نہ نکل آئے تو اس کے بعد ہی بارش پھر تھم گئی غرض اس شدید بارش کے بعد بنی فزارہ میں سے وہی شخص یا کوئی اور پھر حضور کے پاس آیا صحیح بخاری میں ہے کہ پہلا آدمی آیا جس کو بعض محدثین نے خارجہ ابن حسن بتلایا ہے یعنی یہ بنی فزارہ کے وفد نے ایک دفعہ مدینہ آکر حضور سے قہد سالی کی شکایت کی اور بارش کے لئے دعا کی اور پھر چلے گئے اب آپ کی دعا کے طفیل سے خوب بارش ہوئی اور جلد تھل بھر گئے تو حضرت خارجہ پھر مدینہ آکر حضور کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور پانی کی زیادتی کی شکایت کرتے ہوئے عرض پیرا ہوئے کہ یا رسول اللہ مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے کہ اتنے ہاتھ بلند کیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی واضح رہے کہ بغلوں میں سفیدی اور چمک آن حضرت کی خصوصیات میں سے شامل ہے غرض آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ ہمارے گرد و پیش میں پانی برسا ہم پر نہیں اے اللہ چوٹیوں اور ٹیلوں پر برسا اور گڑھوں اور وادیوں میں اور درختوں کے جھنڈوں پر پانی برسا اس دعا کے تفیل بدلیاں جو ہیں وہ مدینے پر سے چھڑ گئیں اور آسمان کپڑے کی طرح دھل کر ساف ہو گیا تو یہی وہ حدیث ہے یہی وہ روایت ہے جو آپ کو محدثین نے کئی دفعہ بھی سنائی ہوگی وعیزین نے علماء نے کئی دفعہ سنائی ہوگی آپ نے کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور حضور سے بارش کی درخواست کی اور پھر وہ بارش ہوئی اور ایک ہفتے تک چلی پھر وہ بارش تھمتی نہ تھی پھر وہ پھر آ گئے پھر کہا حضور بارش کے تھمنے کی دعا کیجئے تو اب یہ وہ تفصیل ہے جو اس واقعے کے زمن میں آتی ہے جو اس حدیث کو یہاں جوڑ دیتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی اس دعا کے تفیل بدلیاں مدینے پر سے چھڑ گئے اچھا یہ بارش جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ اس کے گرد و پیش اور قرب و جوار تک پہنچی چنانچہ اسی لئے اس علاقے تک برسی جہاں سے یہ وفد بنی فزارہ کا آیا تھا کیونکہ ایک صحابی نے بھی دعا کے لئے کہا جو مدینے میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے وہاں سے لے کے یہاں تک ہر جگہ بارش برسائی قصیدہ حمزیہ کے شاعر نے اسی واقعے کی طرف اپنے شیروں سے اشارہ کیا ہے حضرت نے لوگوں کے لئے اس وقت باران رحمت اور سہرابی کی دعا فرمائی جب انہیں خشک سالی نے گھیر رکھا تھا پھر وہ کہتا ہے چنانچہ سات دن تک بسلسل بارش برستی رہی فَاسْتَحَلَّتْ بِالْغَيْسِ سَبْعَةُ اَيَّامٍ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ وَظَفَاءٌ اور آسمان پر بادل گرے رہے تَتَحَرَّ مَوَادِعَ الرَّعِي وَالسَّقِي وَحَيْسُ الْعَطَاشُ تُحِيُ السَّفْحَةٌ یعنی یہ بادل ہر طرف چراغاؤں اور تالابوں کو بھی خود ہی تلاش کرتے پھرتے تھے اور ہر اس جگہ کو بھی جہاں کوئی پیاسا ہو آخر آپ کے پاس وہی لوگ آئے اور شدید بارش کی شکایت کرنے لگے وَأَتَنَّاسَ يَشْتَقُونَ أَذَاءَهَا وَرُخَاءَ يُؤْذِلْ أَنَامَ غَلَأُ اور پانی کی فراوانی کی فریاد کرنے لگے یعنی پھر آئے اور شدید بارش کی شکایت کی اور پانی کی فراوانی کی فریاد کرنے لگے کیونکہ اس کی کسرت سے پریشان ہو گئے تھے آپ نے پھر دعا فرمائی تو بادل کھل گئے یعنی کہ بادل جہاں رحمت ہوتے ہیں وہاں زہمت بھی بن جاتے ہیں پھر مٹی نم ہو گئی پانی کی کسرت سے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور قبیل زندہ ہو گئے فَتَرَ الْأَرْضَ عِنْدَهُ كَسَمَا إِنْ أَشْرَقَتْ مِنْ نُجُومِهَ الظُّلَمَا یعنی جو ہے اب یہ زمین آسمان کی طرح ہو گئی جیسا کہ آسمان کے تاروں سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ادھر ادھر سرخ اور سفید بادل ہر طرف موٹی اور جواہ برساتے جا رہے تھے تو پھر اللامہ ابن جوزی کی کتاب ہے حدائق اس میں حضرت عنیس کی روایت سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ خوشق سالی و قہد کا شکار ہوئے ایک دن جبکہ حضور جمعہ کا خدبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو ایک دہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مال و مطا تباہ ہو گیا اور بچے بھوکو مر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے سیرابی کی دعا فرمائیے حضور نے فوراں ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس وقت آسمان صاف تھے کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا تو یہ حضرت عنیس والی روایت ہے یہ زیادہ تر مقبول ہے اور زیادہ تر آپ نے علماء سے یہی والی روایت سنی ہوگی تو یہ روایت جو ہے یہ بھی زمن میں آتی ہے کہ بادل کا آسمان پہ ایک ٹکڑا بھی نہ تھا مگر رسول اللہ کے دعا فرماتے ہی پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے بادل اُبھرے اور آسمان میں تیرنے لگے اس کے بعد حضور ابھی ممبر سے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ بارش برسنے لگی یہاں تک کہ پانی کے قطرے احضرت کی ریش مبارک سے ٹبک رہے تھے پھر وہ بارش اس روز تمام دن ہوتی رہی اگلے دن اور اس سے اگلے دن یہاں تک کہ اگلے جمعے کے روز تک برابر برستی رہی اگلے جمعے کو پھر وہی دہاتی آ گیا یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور حضور سے عرص کرنے لگا یا رسول اللہ مکانات گر گئے مال و مطہ ڈوب گیا اللہ سے دعا فرمائیے حضور نے اسی وقت پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے چاروں طرف برسا ہمارے اوپر نہیں اور کہتے ہیں دعا کے دوران حضور اپنے دست مبارک سے آسمان کی جس سمد کو بھی اشارہ فرماتے وہیں سے بادل پھٹ جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے مدنی کا موجزات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات ہیں کہ آپ اشارہ فرماتے اور بادل پھٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ مدینہ شہر اندھیرے سے اجالے میں بدل گیا اس بارش کے پانی سے پوری وادی میں ایک مہینے تک سیلابی کیفیت رہی اور پانی چلتا رہا چنانچہ جب کوئی شخص کسی طرف سے آتا تو وہ پانی کی فراوانی کا ذکر کرتا تو اب گویا اس واقعے کے سلسلے میں پھر دو روایتیں ہوں گئیں اچھا اس سلسلے میں بعض اقوال یوں بھی دیکھے گئے جن میں کہا گیا ہے کہ دعا بارش کی حدیثیں بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں بالکل ثابت ہیں یعنی متفقن علیہ درجہ صحیح میں متفقن علیہ کے درجے پر پہنچتی تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقع ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس وقت حضور نماز جمعے کے خدبے میں تھے اور دوسرے میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قید سالی کی شکایت کی گئی تو آپ ممبر پر چڑے اور آپ نے دعا فرمائی اسی طرح ایک اور حدیث ہے اس کے مطابق حضور شہر سے باہر نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے کیونکہ آپ نے لوگوں سے اس کا وعدہ فرمایا تھا وہاں آپ کے لیے ممبر نصب کیا گیا تھا پھر آپ نے بارش کے لیے دعا فرمائی جو مقبول ہوئی اور اللہ نے باران رحمت عطا فرمائی اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ کے پاس ایک دہاتی آیا جس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ ہمارے پاس نہ اونٹوں کے لیے پانی ہے آپ کے سوا ہمارے لیے کوئی جائے فرار اور ٹھکانہ نہیں ہے اور لوگوں کے لیے جائے فرار اور ٹھکانہ سوائے پیغمبروں کے اور کہاں ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرَّسُلِ اور پھر حضور نے یہ سن کر یہ نہیں کہا کہ کیا کہتے ہو بلکہ حضور نے سن کر کیا کہا حضور نے سن کر اپنی چادر کھینچتے ہوئے فوراں کھڑے ہوئے اور ممبر پر تشریف لائے پھر آپ نے دعا فرمائی اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو سہرہ بھی حاصل ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئے 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 پتائے کیا فرمایا اپنے بچپن کی یاد تازہ کرا دی اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی کہ کون ہے جو اس وقت ان کا ہمیں وہ شیر پڑھ کر سنائے اس واقعے کو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں شروع کے زمانے میں بلکہ سیرت النبی کے شروع کے درست میں کہ حضور کی برکت ہے حضور کی برکت کو وہ سمجھتے تھے قریش سمجھتے تھے ابو طالب حضرت ابو طالب جانتے تھے جب ان کے پاس لوگ آئے کہ دعا کرا دیں تو حضور کا ہاتھ پکڑ کر کعبے میں لے گئے اللہ اکبر رابی کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ تھا اور گود میں ایک بچہ بھی تھا لیکن اس گود میں کے بچے کو چھوڑ کر حضور کا ہاتھ پکڑ کر کعبے میں لے گئے حضور کے توصل سے دعا مانگی اس وقت بھی جبکہ حضور بچے تھے ابھی یعنی ابو طالب کے پاس آئے تھے عبد المطلب حضور کے دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب کی سرپرستی میں جب آئے تھے تب کا واقعہ ہے جب حضور نے کہا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں کون ہے مجھے وہ شیر سنائے جو ابو طالب نے اس وقت میرے بچپن میں کہا تھا تو اس وقت پتا ہے کون کھڑا ہوا حالانکہ حضرت علی کی پیدائش سے بہت پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ حضرت علی تو حضور کے تیس سال کے بعد پیدا ہوئے لیکن خاندان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ خاندان والے ہی جانتے ہیں بار والے نہیں جانتے ہیں یہی تو کمال اہلِ بیعت کا یہی تو کمال اہلِ بیعت کا ازواجِ متحراد بھی اہلِ بیعت میں ہیں اور اہلِ بیعت میں سیدنا علی بھی ہیں حسن حسین بھی ہیں حضور کی اولاد بھی ہیں حضرتِ جعفر بھی ہیں حضرتِ عباس بھی ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عباس بھی ہیں زارے اہلِ بیت ان کی روایتیں اگر نہ ہو نہ میرا بھائی تو دین کا کتنا حصہ ہم تک پہنچے ہی نہ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کی مراد ان اشار سے ہے وَأَبْ يَدْ يَسْتَسْقِلْ غَمَامُ بِوَجْهِ وَأَبْ يَدْ يَسْتَسْقِلْ غَمَامُ بِوَجْهِ فَمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةُ الْعَرَامِلِ وہ روشن چہرے والے کیا کہتے تھے بتائے حضور کو حضرت ابو طالب حضور کا نکنیم تھا گھر کا نام ابید آئے آئے روشن چہرے والے وہ روشن چہرے والے جن کے وسیلے سے بارش تلت کی جاتی ہے وسیلے کے انکار کرنے والے سننیں اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور منع کر دیتے کہ میرے وسیلے سے نہ مانگا کرو کیا کہا مجھے وہ شیر سناو اُلٹا کہتے ہیں کہ مجھے وہ شیر سناو آئے آئے اور حضرت علی کہتے ہیں وہ اب ید یستسقِلْ غَمَامُ بِوَجْهِ وہ روشن چہرے والے جن کے وسیلے سے بارش تلت کی جاتی ہے تَمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةُ الْعَرَامِلِ وہ یتیموں کا ملجا اور بے واہوں کا بے سہاروں کا مامن ہے آئے آئے حضرت علی نے یہ شیر پڑھا نہ تو حضور نے پتا ہے کیا کہا حضور نے کہا بے شک بلا بے شک اور وہ جو روایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں جب قہد پڑا تو حضرت عمر پھر حضور کے روزہ اقدس پہ کیوں نہیں گئے اور پھر حضرت عباس کو کیوں لے کر آئے کہتے ہیں نا آپ نے سنا ہو گئی ہے وہ جو دلیل دیتے ہیں جو وسیلے نہیں مانتے تو میرے بات بتاؤ میرا بھائی حضرت عباس کو لانے کی وجہ کیا تھی حضرت عباس کی ایسی کیا خصوصیت تھی جو اور کسی میں نہیں تھی کیونکہ وہ حضور کی نسبت تھی اور جب وہ آئے دعا کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی حضور کی نسبت سے دعا کی ہے تو ایک روایت میں ہے کہ مسلمان حضور کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بارش کا قہد پڑھ رہا ہے درخت سوک چکے ہیں اور ہر طرف لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور لوگ پیاسے اور سوکھے اور بے حال ہو رہے ہیں اس لیے آپ اپنے پروردگار سے ہماری سیرابی کے لیے دعا فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ پورے سکون اور وقار کے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ آپ شہر سے باہر نماز کی جگہ پر پہنچے حضور نے آگے بڑھ کر دو رکعات نماز پڑھائے جن میں آپ نے با آواز بلد مقرد فرمائی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین یعنی دونوں عیدوں کی نمازیں اور نماز استثقاء کی نمازوں میں اکثر پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سب بھی حصم ربک العالی پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سورة الغاشیہ یعنی حل عطا کا حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو نماز پوری کرنے کے بعد آہ حضرت صحابہ کی طرف رکھ کر کے بیٹھے اور آپ نے اپنی چادہ مبارک پلٹ کر اوڑی تاکہ قہد ساری پلٹ کر سہرابی میں بدل جائے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزانوں ہو کر بیٹھے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر پہلے ایک مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا اور پھر یہ دعا مانگی اے اللہ ہمیں سہراب فرما اور بارش کے ذریعے ہماری مدد فرما ایسی بارش جو برکت والی ہو رحمت والی ہو دور دور تک ہو گڑھوں کو بھرنے والی ہو زمین میں بچنے والی ہو عام ہو مبارک ہو مسررتوں کی ہو زرخیص ہو حیات آفنی ہو موصلہ دھار ہو بہنے والی ہو چلنے والی ہو وسیح ہو دائمی طور پر بابرکت ہو خیر کی ہو بلا نقصان کی ہو جلد ہو بلا ضرر کی ہو اور مددگار ہو اے اللہ تو اس مردہ شہروں کو زندگی عطا فرما اے اللہ اپنے بندوں کی چارہ گری فرما اس کو ہم میں سے شہریوں اور دیہاتھیوں سب کے لئے نفع بخش بنا دے اے اللہ اس باران رحمت کو ہماری سرزمین کی آرائش بنا کر برسا اور اس کے ذریعے ہمیں سکون عطا فرما اور خوشی عطا فرما اے اللہ آسمان سے ہمارے لئے ایسا پاکیزہ پانی نازل فرما جس سے دور در آس تک کی مردہ بستیاں زندہ ہو جائیں اور جس سے تو بے شمار ہیوان و انسان پیدا فرمائے حضور کو یہ دعا فرمائے ابھی کچھ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ اچانک سامنے سے ایسی گھٹائیں اٹھیں اور آسمان پر چھا گئیں اس کے بعد جو بارش برستی شروع ہوئی تو مسلسل سات دن تک برستی رہی لیکن مدینہ پر سے بادل نہیں چھٹے آخر صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ اقتص میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مکانات گر رہے ہیں اور آمد و رفت جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہے اس لیے آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ اس کو ہم سے ہٹا لے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے آپ یہ فریاد سن کر پہلے تو ایک دم ہس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دائیں بائیں تک کے دندان مبارک نظر آنے لگے آپ اس بات پر ہسے کہ یہ ابن آدم کتنی جلدی پریشان اور بیزار ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے دست دعا بلند فرمائے اور اللہ عزوجل سے عرض کیا کہ اے اللہ ہمارے گرد و پیش میں برسا ہم پر نہیں برسا اے اللہ ٹیلوں اور چوٹیوں پر برسا اور گڑھوں وادیوں اور درختوں کے جھنڈوں کو سیر آپ فرما دے جنانچہ اس دعا کے بعد مدینے سے بادل چھٹ گئے اللہ اکبر تو یہاں یہ شبا نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے رحمت و برکت اور خیر والی بارش کی دعا مانگی تھی اور دعا میں ایسی بارش سے پناہ مانگی تھی جو نقصان اور تکلیف دے نہ ہو تو پھر اس بارش سے مکانات کیوں منہدم ہوئے اور مویشی کیوں ہلاک ہوئے کیونکہ جس نقصان سے پناہ مانگی گئی تھی وہ باران عام کی تباہی اور سیلاب سے پیدا ہونے والی ہلاکیاں تھی جن سے بستیوں کی بستیاں غرق ہو جاتی ہیں اور ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لوگوں کے ہزاروں جانور ختم ہو جاتے ہیں جب شدید اور طوفانی بارشیں ہوتی ہیں تو پورے پورے علاقے تہس نہس ہو جاتے ہیں اور بلکل ہر طرف تباہ حالی پیداہ ہو جاتی ہے وہ حضور نے بارش کی انہی ہولناکیوں نتائج اور تباہ کاریوں سے پناہ مانگی دی جو اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور ایسی باران رحمت عطا فرمائی کہ لوگوں کے مسائب دور ہو گئے اس کے بعد جہاں تک کچھ لوگوں کے مکانات گر جانے اور راستوں کے بند ہو جانے کا تعلق ہے تو یہ بارش اور پانی کے طبعی نتائج ہیں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا دائر ہے کہ پانی برسے گا تو کمزور قسم کے مکانات کو نقصان بھی پہنچتا ہے قدرتی سی بات ہے اس لئے ہر چیز کے قدرتی اثرات لازمان طور پر سامنے آتے ہیں تو غرض اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو طالب کا خدا بھلا کرے اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کون ہے جو ہمارے سامنے ان کا قول یعنی شیر دھورائز پر حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد کی نشار سے ہے پھر وہ شیر پڑے اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم